موضوع یہ ہے کہ جو مختلف مسالک اس وقت درائج ہیں کیسے یہ وجود میں آئے کیا ان کی تاریخ رہی اور قرآن مجید کا اس سلسلے میں کیا موقف ہیں تو مسالک کے وجود میں آنے کی اور ان کے آگے بڑھنے کی اور ان کے فوائد اور نقصان کی بات کسی حد تک منکمل ہو گئی میں نے بتائی کہ جو مسالک جو وجود میں آئے ہیں یہ ایک فطری ایک طلب تھی اور ضرورت کی ایک فطرت کی طلب تھی جس کی وجہ سے وہ وجود میں آئے اور تمام لوگوں نے اس پر اتفاق کیا کہ ان کا وجود میں آنا یہ خیر کا باعث ہے اور وہ لوگوں کے لئے سہولت کا باعث ہے اور اس راستے پر سہولت کے ساتھ جو چل پڑے ان کو شریعت پر عمل کرنے میں آسانی ہوئی یہ بات بھی آئی کہ جن لوگوں نے بھی کسی طریقے سے کوئی بات کہی اور پھر ان کو امام کا مرتبہ جو حاصل ہوا انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ہمارے مسلک میں ہی حق منحصر نہیں ہے حق یہی محصور نہیں ہے جتنے لوگ ہیں جتنے ایمہ ہیں قرآن حدیث کے روشنی مشتہات کر رہے ہیں مسائل بتا رہے ہیں حق سب جگہ ہے اور سب حق پر ہیں ایسا نہیں ہے کہ حق صرف ایک جگہ محصور ہے جو تیسری بات جو بہت اہم ہے اور جس پر ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ جب پہلے لوگ ایک بات ابو حریرہ سپوچ لی ایک بات کابی بن مالک سے پوچ لی ایک بات کسی تابعیس پوچ لی ان پر عمل کر لیا جب باقاعدہ مسالک وجود میں آگئے تو اب کوئی اس وقت یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ ہم امام ابو حنیفہ کی پیروی کرتے ہیں یا امام شافی کی پیروی کرتے ہیں یا امام محمد بن حنبل کی پیروی کرتے ہیں امام مالک کی پیروی کرتے ہیں یہ جو کہا جاتا ہے کہ چار مسالک ہیں یہ بات بھی ایک دم ٹھیک درست نہیں ہے مسالک اس سے بہت زیادہ ہیں اور وہ ایگزیسٹ کرتے ہیں اور ان کی پیروی ہو رہی ہے پھر خیجہ فرید تو خیر بہت مشہور چیز ہے ہم لوگ جانتے ہیں تو یہ جو مسالک ہیں یہ اپنی جگہ پر یہ ہیں یہ سب اور یہ ایک طرح سے ہمارے لیے دین پر چلنے کا ایک راستہ یہ ہموار کر رہے ہیں ہمارے لیے یہ رحمت ہے کئی جگہ پر جب مسالک کی تشدد بہت بڑھتا ہے اور بہت اس کے نقصانات بھی سامنے آتے ہیں ایسے مواقع پر بھی یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو تقلید ہے اصل میں تقلید ہے نا کسی ایک مسلک کی تقلید کرنا کہ یہ تقلید ہے کیا کیا مسلک کی تقلید واجب ہے یا دین کی تقلید واجب مانا ایمان کس پر رکھا جائے گا راہ نجات کیا ہے دین ہے کسی امام نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا مسلک ذریعہ نجات ہے اس پر چلنا نظر ذریعہ نجات ہے ذریعہ نجات جو ہے وہ دین ہے قرآن ہے اور حدیث ہے یہ آپ سہولت کے لیے اس ایک ہموار راستہ ہے اس راستے پر چل کر کے دین تک اور دینی حکام تک پہنچنے کا یہ ذریعہ ہے اور حق اسی میں محصور نہیں تو کسی امام نے بھی اس کو واجب نہیں کیا ہم لوگوں کیا یہ جو مسئلہ ہے کہ ہم امام ابو حنیفہ کو نہیں بلکہ فقہ حنفی کو مانتے ہیں اب پورا ایک اسکول ہو گیا امام شافی کو نہیں فقہ شافی کو مانتے ہیں پھر ان کے شاگیر اور سال دو سو سال تک جو لوگ آتے گئے اس فقہ کو ان کے اصول کے لکشن میں انہوں نے مرتب کیا مدون کیا تو پورے اس ایک اسکول کو ہم مانتے ہیں اسکول آف تھاٹ جو ہے اس کو ہم لوگ مانتے ہیں تو تمام لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی فقہ حنفی کو مانتا ہے اور کسی وجہ سے ایک مسئلے میں دو مسئلے میں چند مسائل میں وہ فقہ شافی پر عمل کر لیتا ہے تو اس نے دین سے خروج کیا یہ کوئی نہیں کہتا یہ دین سے خروج نہیں ہے یہ ایک رائے جو تھی ایک مسلک جو تھا اپنا مسلک چھوڑ کر کے اس کو دوسری رائے دوسری حدیث زیادہ معتبر سمجھ میں آئی تو وہاں چلا گیا اچھا ایسا نہیں کینفرادی طور پر اب آج کے زمانے میں بڑے علماء بھی یہ کام کر رہے ہیں کئی جبوں پر ہم لوگوں کے ہاں ایک مسئلہ تھا کہ اگر شوہر کسی مفقود الخبر ہے چلا گیا کہیں اور اس کا لا پتہ ہو گیا تو اس کا 99 سال انتظار کیا جائے گا 99 تو اب وہ تھا مسئلہ لیکن یہ کی دوسرے مسائل میں دوسرے مسالک میں اس بات کی گنجائش تھی تو اب اس کے مطابق فتوہ ہو گیا کہ نہیں دوسرے مسئلہ پر وہ ان کے پاس دلائل مضبوط ہے ان کی روشنی میں اس پر عمل کیا جاتا سب لوگوں نے مل کر کے وہ فتوہ دیا لیکن یہ جب کہا جاتا ہے کہ کسی ایک مسئلہ پر بنے رہنا چاہیے تو یہ بات سب کے لئے نہیں کہی جاتی تقلید میں بھی وہ چار کٹیگری کرتے ہیں ایک تقلید کرنی ہے عوام جو اپنی ان کی زندگی ہے وہ اپنے سبجیکٹ کے ایکسپرٹ ہیں لیکن دین کی بنیادی سیدھی ساتھی ان کے پاس معلومات ہیں گہرائی کے ساتھ ان کا علم نہیں ہے تو ان کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ کسی ایک مسئلہ کو آپ سمجھ لو اور اس پر اپنے آپ عمل کرتے رہو تو آپ کے لئے اس میں معمون راستہ ہے اور اس میں سہولت ہے پھر یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ آپ یہ پتہ لگاتے رہے کہ سہولت کہاں 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 کہ ساری نمازیں جو ہیں آپ جو ہے وہ ہنفی کی مطابق پڑھیں اور ترابی احل حدیث کی مطابق پڑھیں یہ جب ایسے جب وہ کیا جاتا ہے تو اس چیز کو ڈسکریج کیا جاتا ہے کہ یہ یہ ٹھیک نہیں جب آپ آپ کسی کی پیروی کر رہے ہیں یہ مان رہے ہیں کہ وہ آپ سے زیادہ بڑے ہیں آپ سے زیادہ ان کا فہم ہے تو ان کے فہم پر اعتبار کر کے وہ پوری پوری ان کی تقرید کیجئے یہ اس کی ترغیب ہے لیکن یہ کہ اس کا بھی کسی مسئلک میں وجوب نہیں ہے کہ اگر آپ یہاں سے نکل گئے تو دین سے نکل گئے یہاں سے نکل گئے دین سے نکل گئے مولانا محمد صالیم صاحب قاسمی بہت بڑے عالم دین ہیں دیوبند کے ترجمان مانے جاتے ہیں اسلامی فقہ ایک ایڈمی ایک بڑے سمنار میں وہ شریک ہوئے تمام علماء جمع تھے تو ان کو مخاطب کر کے بہت دلسوزی سے انہوں نے ایک اپیل کی یہ مذہب یہ کبھی یہ فقہی مذہب ہے یہ کبھی قابل تقلید نہیں تبلیغ نہیں ہوتا مذہب یا مسلک کی تبلیغ نہیں کی جائے گی صرف قابل ترجیح ہوتا ہے یہ جو مسلک جو ہے یہ قابل ترجیح ہے دلائل کی بنیاد پر اور ضرورت جب پیش آئے تو دلائل کی قوت پر آپ کسی بھی مذہب فقہی کو اختیار کر سکتے ہیں لیکن ان فقہی مذاہب کی دعوت دینے کا آپ کو حق نہیں دیا جائے گا غلطی جو ہوئی ہے وہ یہ ہوئی کہ مسلک بنا مسالک پر لوگ چلتے رہے پھر وہ زمانہ آیا کہ اپنے مسلک میں حق کو محصور کر دیا گیا اسی کو مدلل کرنے کے لئے کتابیں لکھی گئیں اسی کے لئے مناظرے کیے گئے اسی کے لئے پھر لڑائیاں ہوئیں اسی کے لئے مساجد علاق ہوئیں اسی کے لئے ذرا سا مسلک کیا ٹوٹا بیچارے نے چار رکات کی نماز بھی نہیں پڑی صرف جنازہ پڑھ لیا نکا ٹوٹ گیا یہ سب مسلکی مسائل ہیں تو ان چیزوں کو ان مسلک کے لوگوں نے بھی کہیں اس کی حسنہ افضائی نہیں کی اور نہ اس بات کی اجازت دیئے بلکہ یہ کہ یہ مسلک آپ کی اپنی سہولت کے لئے ہے اور عمل کرنے کے لئے ہمارا موضوع یہ ہے کہ یہ جو مسالک جو وجود میں آئے تقلید کا جو مسئلہ ہے تو اس میں عوام کے لئے یہ ہے جو متباہر عالم ہے پڑھا لکھا آدمی ہے احادیث کا اس کو شعور ہے وہ یہ جانتا ہے کہ بیس رکات والی حدیث اور آٹھ رکات والی میں تھوڑا سا اگر اس کو فرق معلوم ہے تو اس متباہر عالم کو اس کی اجازت ہوگی وہ تھوڑا تھوڑا خروج کر کے دوسرے اس میں جا سکتا ہے ایک تیسری کا ٹیگریب بنائی گئی ہے مشتہد فل مذہب امام احنیفہ کا ایک مسلک ہے انہی کے شاگرد امام یوسیف کا دوسرا مسلک ہے انہی کے شاگرد امام احمد کی تیسری راہ ہے انہی کے شاگرد امام زخفر ہے اور کئی لوگ ہیں تو اپنے ایمہ میں کسی ایک کی رائے پر اشتہات کرنا کسی ایک کی رائے کو ترجیح دینا یہ بھی ایک تقلید کی ایک قسم ہے تو یہ ایسی الگ الگ سب قسمیں ہیں ہم سب لوگ یہ سمجھتے ہیں یا سمجھایا جاتا ہے ہم کو کہ اب جب ہم مسلمان ہیں تو اللہ کو ماننا رسول کو ماننا اور کسی ایک مسلک پر جمع رہنا تو مسلک تک نہیں آتا ایمان کی تکمیل کے لیے مسلک تک آنا اور مسلک پر ایمان لانا یہ ضروری نہیں ہے اپنی عبادات کو اچھا بنانے کے لیے معاشرتی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے کسی ایک مسلک سے وابستہ ہو کر اپنی زندگی کو آسان بنانے کی سہولت کے لیے یہ گنجائش رکھی گئی ہے اور اس کا تمام علماء نے ویلکم کیا ہے اور اس کو ڈسکریج نہیں کیا ہے جو بعد میں میں نے بتایا تھا کہ جو بعد میں تحریک اہل حدیث شروع ہوئی جائی رہے کہ وہ بھی قرآن کی بنیاد پر حدیث کی بنیاد پر بڑے بڑے ایمان ابن تیمیہ ابن قیم اور ان لوگوں کی تمام جد و جہد کابش کی روشنی میں وہ باتیں شروع ہی لیکن اس میں جب وہ رخ آ گیا کہ یہ سب لوگ جو تم لوگ تقلید کر رہے ہو چاہے جتے فیصد بھی ہو یہ غلط ہو حق یہاں آ کر کے محصور ہے حق ہمارے ساتھ ہے اسی پر کروگے تو نجات ہے یہ تحریک بھی اور یہ تحریک میں یہ شدک بھی یہ درست نہیں اس تحریک کے بھی جو بڑے علماء ہیں انہوں نے اس خاص طور سے ان باتوں کو بہت ڈسکریج کیا ہے ہمارا موقع ہمارا آج کی تاریخ میں جو ہمارے سامنے جو سوال لکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو مسالک ہیں ایگزیسٹ کر رہے ہیں ایسا نہیں کہ نہیں ہیں بڑی آبادی اس کی پیروی کر رہی ہے تو اس سلسلے میں قرآن مجید کا موقع کیا ہے شروع میں میں نے یہ بتایا کہ قرآن مجید تمام علوم کی بنیاد ہے یہ فقہ اسلامی اسی قرآن مجید سے نکلا ہوا ایک علم ہے قرآن اور حدیث سے مستمبت یہ علم ہے اور اسی فقہ کی ایک شاخ جو ہے یہ مسلک ہے زندگی آسان بنانے کے لیے اور چلنے کے لیے تو یہ قرآن سے نکلی ہوئی چیز ہے جسے کہ قرآن کی علوم کو قرآن کی تعلیمات کو قرآن کے پیغام کو عام لوگوں تک قابل عمل بنانے کے لیے یہ ایک زینہ ہے یہاں تک قرآن مجید پوری طرح سے ساتھ ہے مسلک کے بھی اور اس طرح کے کوششوں کے بھی لیکن جہاں یہ مسلک فتنہ کا سبب بنے جم کو جدال کا سبب بنے شیرہ دا بندی کو بھی کھیرنے والا بنے بغض اینات کو دعوت دے مومن مومن کا دشمن ہو جائے تو وہ تمام آیات قرآن مجید کی جو اتحاد کو دعوت دیتی ہیں جو راہِ مستقیم پر قائم رہنے کی تبلیغ کرتی ہیں جو مومن کو مومن کا بھائی بتاتی ہیں جو مبغض اینات سے ہر طرح سے پرہیز کرنے کی کوشش کرتی ہیں جو متفقہ جد و جہت کیلئے ترغیب کرتی ہیں وہ تمام آیات مسلک کے ایسے شدت پسندوں کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں کہ یہ قرآن ہے یہ تمہارے ایمہ کا سمجھایا ہوا راستہ ہے یہاں تک اگر تم قرآن پر قائم ہو تو ٹھیک ہے لیکن قرآن کے خلاف دین کے راستے سے تم جا رہے ہو دین کے لئے جا رہے ہو یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ دین کا کام ہے تو یہ دین کا کام نہیں ہے یہ دین کی خدمت نہیں ہے یہ دو جملوں میں قرآن مجید کے موقف کو اس طرح سے سمجھا جا سکتا ہے اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کو اس طرح سے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں قرآن مجید نے یہ تو پوری دین کی کتاب ہے اسلام کی نمائندہ کتاب ہے انسانیت کی نمائندہ کتاب ہے اس نے دین میں داخل ہونے کے لئے داخل جبر سے منع کی جائے گا جبری کسی کو دعوت نہیں دی جائے گی جبری کسی کو دین میں داخل نہیں کیا جائے گا لائک رافت دین آپ ان کو اوپر دارو کا بنا کر کے نہیں لائے کے لئے جبر نہیں ہے مسئلک میں داخل کی کہاں سے گنجائش ہو جائے گی تو یہ تو بہت سیدھا سا یہ موقف ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں تو موجود ہیں اور ہم سب لوگ کسی نے کسی طریقے سے بابستہ ہیں تو اس میں کچھ کام ہم لوگوں کو پبلک کو کرنا ہے کچھ کام علماء کو کرنا ہے اور دونوں کو مل کر کے جو کام کرنا ہے وہ یہ کہ اگر فقہ اسلامی کو ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ قرآن مجید سے نکلا ہوا ایک علم ہے اور اسی قرآن مجید کو آگے بڑھانے کے لئے یہ علوم ایجاد ہوئے ہیں اسی کو قابل عمل بنانے کے لئے یہ علوم ایجاد ہوئے ہیں تو ہمارے کسی علم کو قرآن کی روح سے الگ نہیں ہونا چاہیے جو روح قرآن ہے جو ترجیحات قرآن ہے جو طریقہ قرآن ہے اس سے ہم کو ہر دم پر رکھنا چاہیے کہ ہمارا فکر ہمارا عمل ہماری جد و جہد روح قرآن کے خلاف تو نہیں جا رہا ہے یہ عوام کو بھی اور یہ علماء کو بھی اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے پھر میں نے شروع میں اس بات کو یہ بتایا کہ اس شدت پسندی کو لے کر کہ ہم نے کئی بڑے نقصانات اٹھائیں ان نقصانات کا ہم کوئی دراکھ ہونا چاہیے ہم آپس میں جو دشمنیاں بڑھا رہے ہیں ہم جو اپنی اپنی مسجد بنائے ہوئی ہیں ہم جو اپنا اپنا طریقہ بنائے ہوئی ہیں ہم جو اپنا اپنا ڈریس بنائے ہوئی ہیں اب حج ہو گئی ہے پگڑی کا کلارہ لگ ہے ٹوپی کا کلارہ لگ ہے مسافے کا طریقہ لگ ہے یہ سب چیزیں نئی جو چیزیں وجود میں آگئی ہیں ان چیزوں کی دن میں گنجائش نہیں ہے ہمارے پاس جو وقت ہے جو صلاحیتیں ہیں وہ تھوڑی ہیں اور جو کام ہے وہ بہت زیادہ ہے اگر ہم اپنی قیمتی صلاحیتوں کو ان کاموں میں لگائیں گے تو جو کام ہمارے اوپر واجب ہے جو اس امت کی ضرورت ہے جو ملت کی ضرورت ہے جو ملک کی ضرورت ہے وہ کام ہم سے پیچھے رہ جائیں گے ہم متقدمین میں اپنے جن علماء پر بہت فقر کرتے ہیں جن کی کارکردگی پر جن کی اشتہادات پر جن کی کوششوں پر ان کا طریقہ بھی اگر ہم دیکھیں تو ان کا طریقہ ہمارے طریقے سے الگ ہے وہ خود ان باتوں کو پسند نہیں کرتے ہم جل کی خوشمدی کیلئے یہ کام کر رہے ہیں تو اپنے متقدمین سے ہماری عقیدت کا بھی تقاضی یہی ہے کہ ہم اس راستے پر چلیں جو راستہ ان لوگوں کا ہے لیکن اور بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو کوئی بھی فقیح جس زبانے میں ہوتا ہے اس زمانے کے سوالات اس کے سامنے ہوتے ہیں اور اس زمانے کے جوابات اس کے اوپر واجب ہوتے ہیں فقیح اسلامی میں جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو ہمارے ہاں اس بات پر بہت فقر کیا جاتا ہے کہ ہمارے علماء نے آنے والے پچاس سال سو سال کے مسائل کو ایک ایسی ریجوالائز کر لیا تصور کر لیا اور اس کا جواب دے دیا ایسی کئی چیزیں ہم لوگوں کو ملتی ہیں اور کئی مسائل قیاس پر مبنی ایسے اس وقت بتائے گئے لیکن آپ سوچئے کہ یہ جس زمانے میں ہم لوگ ہیں اور ہماری جو فقہ ہے کیا آج کے جو سوالات ہیں بالکل سامنے کے جو سوالات ہیں ہماری فقہ اسلامی ایک دم اپ ڈیٹ جواب اس کا دے رہی ہے بینک کے مسائل ہیں سود کے مسائل ہیں جو بہت سارے ہم لوگوں کے اوپر روزانہ کے جو الزامات ہیں وہ بات تو بہت بڑی بات ہے کہ جو پچھلے علمات جو پچاس سال سو سال کا آنکھ لیا کرتے تھے کیا آج کی صدی میں یا پچھلی صدی میں کسی فقیح نے کسی دارور افتہ نے اس بات کا اندازہ کیا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جبکہ جو اسلامی ممالک ہیں مسلم ممالک ہیں مسلم اکثریتی ممالک ہیں اسلامی قانون کے نفاظ کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے یہاں سے کسی کے دباؤ پر قرآن مجید کی آیات نے سب سے نکال دے جائیں گے یہ کبھی کسی نے تصور کیا تھا کبھی کسی نے یہ تصور کیا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا دیندار لوگ نمازی لوگ داری والے لوگ ہمیشہ ہر زمانے مزددار لوگ کہلاتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ یہی لوگ اپنی عوام کی نگاہ میں ہوں گے ان کو شک کی نگاہ سے دیکھا جائے گا ان کو ماتوب گردانہ جائے گا ان کو قابلِ گردم زدنی سمجھا جائے گا ایسا دس بی سوالات ہو سکتے ہیں جو اگر ہمارے مشتہدین فارغ ہوتے وسیل نظر ہوتے ویجنری ہوتے اور پہلے سی ان مسائل کو اگر آنکھ کر کے ان کا حل کو ہمارے سامنے رکھتے تو آج جن مسائل سے ہم لوگ گزر رہے ہیں شاید اتی ہماری بری حالت نہ ہوتی یہ چونکہ قرآن کا ادارہ ہے قرآن کی روشنی میں علم و فنون پر غور فکر کا ادارہ ہے جو علوم بھی مجود میں آئے ہیں یہ فقہ اسلامی بنیادی طور پر یہ ہماری اور انسانیت کی رہنمائی کے لیے یہ فن مجود میں آیا ہے اور اس کا ہونا بہت ضروری ہے لیکن کوئی بھی علم علم کو ماننے والے علم کے خادم اصل سرچشمہ سے جب دور ہوں گے تو اس طرح کے نتائج سامنے آئیں گے قرآن کے ادارے میں کھڑے ہو کر کے یہ بات آخر میں کہنے کا جی چاہتا ہے کہ قرآن کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے اپنے علوم کو قرآن کی طرف پلٹانے کی ضرورت ہے اپنے اشتہادات کو قرآن کی طرف پلٹانے کی ضرورت ہے اور جب وہیں ہم اپنی اصل جگہ پر پہنچیں گے تو انشاءاللہ یہ جتے فتنوں کا ہم کو سامنا ہے اور جتنی رسمائیوں کا سامنا ہے اللہ تعالیٰ سب سے ہم کو نجات بخشے گا آمین خدا